کل صورتحال ہے اس کے بارے میں میں یہ اتنا ارز کر دوں کہ اس قدر بزدل پولیس اور بزدل ان کی قیادت میں نے نہیں دیکھی لوگ تعریفیں کر رہے ہیں آئی جی صاحب کی کہ آئی جی نے بڑی پریس کانفرنس کی بڑا کچھ کیا انہوں نے یہ موقع ڈھونڈا اور یہ ہم سب سیاستدانوں کو کے لیے ایک تمبیح ہے ایک وارننگ ہے کہ یہ پولیس اس نہ کرتی ہے انہوں نے موقع دیکھا کہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ وارڈ اس کے ساتھ گرد ہیں وہ جب گھر سے نکل جائے یہ بزدری ہے کہ گھر سے جب نکل جائے گھر پہ کوئی نہ ہو اس وقت یہ چھاپا مارے اور پھر کرین کے ساتھ اس کا گیٹ بھی گرائیں اب یہ میرے میرے گھر کے گیٹ کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے وہ ساتھ ساتھ ہے اور گریل اس کی اتار دی کھینٹی گیٹ کو بھی نقصان ٹیڑا کر گئے اور یہ ارتھ موونگ ایکوپنٹ کے ساتھ یہ کام کیا انہوں نے کرینوں کے ساتھ اب جب عمران خان ماں نہیں ہے اور میں عمران خان کا کوئی طرف دار نہیں اوپر یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے ایک ایک بندے کو ایک سیاست دان کو اور ہمارے ساتھ اسی طرح یہ جھوٹ بولتے رہتے تھے جب ہم گریفتار ہوتے تھے تو کہتے تھے شاہ دارا ریسٹ آوس لے کے چلے آتانو تو لے کے جلے جاتے تھے جیلم کے جیلم جیل میں تو یہ ان کا یہ ایک طریقہ ہے اور اب اس میں دیکھیں جو ریڈ گو ہے میں اس ریڈ کے کوئی ڈیڑھ گھنٹہ بعد موقع پہ گیا کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ میرا گیٹ بھی انہوں نے خراب کیا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی ہے تو میں وہاں پہنچا تو یہ بھی بات ایک نوٹ فرما لیں نوٹ فرما لیں کہ میں وہاں کوئی ایک گھنٹہ رہا میڈیا سے آپ کے سب سے وہاں گفتگو ہوئی لمبی گفتگو ہوئی وہاں کوئی سوٹ ڈیڑھ سو آدمی موجود تھا جو اس وقت بھی تھا جب ریڈ ہوئی عمران خان کی بہن بھی تھی جس جو کہتی تھی کہہ رہی تھی ان کو کہ مجھے میرے سے سرف کرا ہو یہ نوٹس جو سرچ وارنٹ ہے مجھے دکھاؤ اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں مالک ہوں اس میں اس میں حصہ میرا بھی ہے پروپٹی کا تو میرے سے سرف کرا دو کوئی سرچ وارنٹ نہیں سرف کرایا سرچ وارنٹ بعد میں دکھایا گیا ٹی وی پہ آئی جی کی طرف سے اس سرچ وارنٹ پہ وہ تھا عمران خان کے گھر اور آہاتے کا کسی اور کا نہیں میرے گھر میں کیوں گھوسائے وہاں رائٹ آف اینٹری کیا تھی اس کا کوئی ابھی تک جواب نہیں دیا آئی جی پنجاب نے مجھے وہ گھوسائے توڑا وہاں سے میرے گھر میں میرے بڑے بھائی کے گھر میں ایک ہی آتا ہے ہمارا میرے بڑے بھائی کے گھر میں انہوں نے وہاں سے پتھر مارنے شروع کی وہاں پتھر پڑے ہوئے ہیں ابھی بھی پتھر مارنے شروع کیے اور عمران خان کے گھر میں اور جو لوگ آئے ہوئے تھے ان پر پتھر خشت باری کی ان پولیس والوں کی بدقسم دی کہ وہاں اسی طرف ٹیئر گیس آنی شروع ہو گئے اور دبا کے ٹیئر گیس کی یہ سموک آؤٹ ہوئے ان کو بھاگنا پڑا چھوڑ کے میرے بھائی کا گھر میں اب یہ سموکنگ آؤٹ کا جو کانسپٹ ہے نا وہ اگر تو عمران خان کے خلاف یہ آپوریشن کر رہا ہوتے ہیں اس طرح جساں رحمان ڈکیت کے خلاف کرتے ہیں رحمان ڈکیت کا ڈیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی جو ڈکیت دریائے سندھ کے بیابان علاقوں میں جنگل میں جو جو کچھا ہے جس کو کچھا کہتے ہیں دریائے سندھ کا جہاں فلڈ وارٹر جہاں تک جاتا ہے اس میں پانی بڑا زمین کے نیچے پانی بڑا ذرخیز ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہاں بڑی ڈبل فصل ہوتی ہے تو وہ بڑا مہنگا علاقہ ہوتا ہے سہلا بھی ہوتا ہے وہ آپ کچھے میں راوی کے کچھے میں یا پنجاب کے چناب چناب کے بیلے میں کوئی آپ آپ کرنے جائیں وہ ڈٹھ جائے اپنے ڈیرے میں تو آپ ٹیئر گیس مار مار کے مار مار کے ٹیئر گیس ٹیئر گیس اس کو سموک آؤٹ کرتے ہیں اس زمان پارک تو بھائی صاحب ایک ریائشی علاقہ ہے ایک ریزی ڈنشل علاقہ ہے یہاں اب ٹیئر گیس عمران کے گھر میں بھیجتی ہے میرے گھر بھی آتی ہے اگرم گھروں میں بھی جاتی ہے لوگوں کی آنکھیں سوجی نہیں سانس بند ہوئے میں اور ایک پورے زمان پارک میں اس کا اثر یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ میرے گھر میں ٹیئر گیس مارے یہ میں یہ بھی آئی جی سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیسا یہ ایک لحاظ سے ظلم ہے پھر میں جتنا عرصہ آ رہا ہوں اور کافی عرصہ آ رہا ہوں میڈیا آپ سب میڈیا تھے کسی ایک نے مجھے یہ نہیں بتایا کسی ایک نے یہ میں تیسرا پوائنٹ ہے جو بڑا ایم ہے کسی ایک نے کہ یہاں سے بھاری آتشی اسلا برامد ہوا جو کلاشن کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے گنز اور رائیفل برامد ہوئی ہیں مجھے تو کسی نے نہیں کہا ایک فرس جس فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہوتی ہے اس طرح یہ ایک فرسٹ انفرمیشن ہوتا ہے میں وہاں گیا انہوں نے کہا جی وہ مار رہے تھے اس کو اس سے تصدیق اس میں ایک رنگ آف ٹروت ہوتا ہے اس ٹیٹ میں کہ پہلے ہی آکے لوگ میرے گھرہ ڈال لیتے ہیں کہتے ہیں چوئی صاحب یہاں سے تو اسلاح لے گیا یہ لے گیا انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کچھ بوتلوں میں یہ پیٹرول وغیر ڈالا تھا وہ لے کے گئے اب وہ بوتلوں کے انہوں نے دکھا دیئے ہیں پیٹرل بام پیٹرل بام پلاسٹک کی بوتلوں میں یہ ممکن ہی نہیں پلاسٹک کی بوتل میں بام نہیں جادہ شیشے کی وہ جب ٹھک گرتی ہے لگتی ہے تو شیشہ ٹوٹتا ہے کرچی کرچی ہوتا ہے وہ زخمی کرتا ہے لوگی وہ وہ اصل میں ایک گرنیڈ کی طرح ہو جاتا ہے مولوٹ آف کوکٹیل اس کو کہتے ہیں وہ پلاسٹک کے پلاسٹک کو وہ اسی وقت جل کے اور ایک دم میں اس ہیٹ سے جل جائے گی اور ختم ہو جائے گی وہ نقصان ہی کوئی نہیں پہنچائے گی سو یہ یہ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا تھا جو چوتھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے یہ پولیس ہمیں ہمارے سے ہمارے سے دوسرے اپنے سیاستدانوں پہ ایسا گھاؤں